السلام الرحمن الرحیم صحیح بخاری 4535 حضرت نافع سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب نماز خوف کے مطالق تریافت کیا جاتا تھا تو فرماتے امام مسلمانوں کی ایک جماعت کو لے کر خود آگے بڑھے اور انہیں ایک رکت نماز بڑھائے اس دوران میں مسلمانوں کی دوسری جماعت ان کے اور دشمن کے درمیان رہے اور یہ لوگ بھی نماز میں شریک نہ ہوں جب امام کے ساتھ والی جماعت ایک رکت پڑھ لے تو ایک رکت پڑھ لے تو سلام پھیرے بغیر پیچھے ہٹ کر ان لوگوں کی جگہ پر آ جائے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی اور یہ لوگ آگے بڑھ کر امام کے ساتھ ایک رکت ادا کر رہے پھر امام سلام پھیر دے اس کی دو رکت پوری ہو گئی اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد دونوں گروہ اٹھ کر اپنی اپنی ایک ایک رکت پڑھ لے چرانچہ سب کی دو دو رکت مکمل ہو جائیں گی البتہ اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو جائے ہو تو ہر شک جیسے ممکن ہو تنہائی میں پڑھ لے پیدل یا سوار قبلے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو صحیح بخاری امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت نعفے بیان کرتے ہیں مجھے یقین ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ طریقہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سن کر بیان کیا ہوگا مجھے 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 مجھے